کسی دکان والے سے پانچ لاکھ روپے مانگ رہا تھا کسی میڈیا والے کو نہیں پتا تھا وپکش کو نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے اپنے خود منطری کو سی بی آئی کے حوالے کر دیا جیل بھیج دیا تھا اپنے منطری کو یہ ہوتی ہے بھرشتا چار کے خلاف لڑائی پنجاب کے اندر میرا ایک منطری میرا ایک منطری بھرشتا چار میں میرے کو پتا چلا کہ وہ پیسے مانگ رہا ہے وہ دکھائی جائے نہیں تھی دراصل کے چیپال لگتار پردان منطری کو گھر دیوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھرشتا چار کے خلاف لڑائی بھرشتا چار کے خلاف لڑ رہا ہوں تو آپ بھرشتا چار کے خلاف نہیں لڑ رہے پردان منطری جی آپ دیش واسیوں کو بے وکوف مت سمجھو بچے بچے کی جبان کے اوپر ہو رہا ہے کہ سارے چور چکو کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے اور ای ڈی اور سی بی آ کے سارے کیس ان کے رفا دفا کر دیتے کیجری وال کو کیوں گرفتار کیا کیجری وال کو گرفتار کر کے انہوں نے ایک میسج دیا ہے سارے دیش کو کہ اگر میں کیجری وال کو گرفتار کر سکتا ہوں تو کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہوں کسی کوئی کیس نہیں ہوگا کوئی معاملہ نہیں ہوگا تب بھی میں تم کو گرفتار کر سکتا ہوں ایک بہت خطرناک مشن چالک کیا ہوا ہے پردھان منتری جنہیں بہت ہی خطرنا دیشواسیوں کو یہ سمجھنے کی اب جب میں بولنے جا رہا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے اس مشن کا نام ہے ون نیشن ون لیڈر دیش کے سارے نیتاؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں مودی جی اور اس کو دوست کر کے اوپر اس مشن کو چلا رہے ہیں جتنے وپکش کے نیتاؤںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں منطریوں کو جیل بھیج دیا کیارلا کے سی ایم کے پیچھے پڑے ہیں اگر یہ چناب پیچ جیت گئے میر سے لکھوا لو ایفیڈیوٹ کے اوپر تھوڑے جن کے بعد ممتہ دیدی جیل میں ہوں گی تجسوی آدف جیل میں ہوگا سٹیلن ساگ جیل کے اندر ہوں گے پینرائی ویجین جیل کے اندر ہوں گے ادھا تھاکرے جیل کے اندر ہوں گے جتنے ہی پکشن ہے تا یہ سارے جیل کے اندر ہوں گے اور چلی اب آگے بڑھیں گے بات کریں گے بیجاپور میں آپریشن کے بعد لوٹے جوان جہاں چودہ گھنٹے کے آپریشن کے بعد سرکشبل کے جوان باپس لوٹ آئے ہیں بارہ نقصالیوں کے شب اور بسپوٹک ساماغری سمیت ہتھیار برامت کا لوٹے ہیں جوان سبھی نقصالیوں کے شبوں کو بیجاپور زلہ مکھیالے لائے گیا دانتے وارہ سکمہ بیجاپور کے ایک ہزار سے زیادہ جوانوں نے آپریشن کو انجام دیا پچھلے چار مہینوں میں ایک سو تین نقصالی مارے گئے نہ صرف مارے گئے بلکہ ان کے شب بھی برامت کیے گئے ہیں اور ساتھی بڑی ماترہ میں ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں چودہ گھنٹے چلا آپریشن اور اس کے بعد سفلتہ بڑی حاصل ہوئی ہے جوانوں کو جوان سرکشد واپس لوٹ آئے ہیں اور اس دوران آپ دیکھیں گے تصویروں میں بہت بڑی ماترہ میں جو ہتھیار ہیں جو سامگری ہے نقصال سامگری ہے وہ سب بھی برامت کر لی گئی ہیں اور کچھ نقصالیوں سے جوڑی پختہ جانکاری جو کاغذ ذات ہیں وہ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں اور آپ یہ دیکھئے پورا سامان لے کر جوان واپس آئے ہیں اور اب یہ شب بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں نقصالی آپریشن کے بعد جوان لوٹ آئے ہیں ایک سو تین نقصالی مارے گئے ہیں چار مہینوں کے اندر ہوئے آپریشن کے دوران ایک سو تین نقصالیوں کو مار گرہ گیا ہے کل بیجاپور کے گانگالول شتر کے پیڑیا علاقے میں مربیڑ ہوئی تھی جس میں بارہ نقصالی مارے گئے تھے بارہ نقصالیوں کے سو کو بیجاپور لائے گیا یہاں پر پی ایم کے بعد میں سو کو یہاں پر رکھا گیا ہے سو کی سیناتھ ہو گئی ہے لیکن اسے کھولا سا جو ابھی تل پولیس دیگروں نے نہیں کیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بارہ نقصالیوں کے سو جو ہے یہاں پر رکھے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بھاری ماترہ میں بسپوٹک سامگری برامت کی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ نقصالیوں کے سو یہاں پر رکھے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کافی ہتیار برامت ہوئے ہیں قریب جو ہے نو یہاں پر بھرمار بندوق اور انڈین کنٹری میٹ کے جو ہے رائیفل برامت کی گئی ہے اس کے علاوہ موقع سے آپ اسے دے سکتے ہیں کہ یہاں پر بیجیل یہ بیجیل بھی برامت ہوا ہے یہ نقصالیوں کا دیسی لانچر رہتا ہے جس کے چلتے داگنے سے جوانوں کو کافی نقصال ہوتا ہے یہ برامت ہوئے اس کے علاوہ ٹیفین بم جو بھی برامت ہوا ہے ساتھ ہی ایک ہینڈ سیٹ برامت ہوا ہے جو نقصالی جو ہے اپیوگ کرتے ہیں اس کے علاوہ کافی سنخیام یہاں پر دینے کو پر ہوگی سامگری برامت ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقصالیوں کا یہاں پر کچھ سائتیے کتابیں یہاں پر جو ہے برامت کی گئی ہے جس میں جونرل کمیٹی اور تمام پر جگر کیا گیا اس کے علاوہ یہاں پر کافی سنخیام میں کپڑے نقصالیوں کے برامت ہوئے ہیں اس کے علاوہ جوانوں کے بھی کپڑے یہاں پر جو ہے کپڑے برامت ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوائیاں جو نقصالی سنگتھان میں اپیوگ کرتے ہیں وہ اپیوگ ہوئے ہیں یہ موڑھےڑ جو ہے کافی بیشن موڑھےڑ تھی قریب چودہ گھنٹے تک جو ہے موڑھےڑ چلی ہے یہ بیجاپول کا گنگالول علاقے کے پڑیا علاقہ ہے جو کافی نقصال پہنچ لاکہ ہے گھنا جنگل رہا علاقہ ہیں تینوں جلے سکمہ دنتیہوارا بیجاپول سے ڈی آر جی کوبرا اور سرکتو جوان قریب ایک ہزار جوان اوپرشن کے لئے بھیجے گئے تھے قریب چودہ گھنٹے تک موڑھےڑ میں بارہ نکسلی مارے گئے ہیں اور دو جوان گھائے ہوئے ہیں اب نکسلی مارے گئے ہیں ان کی سناکت ہو گئی ہے لیکن پولیس عدیقاری خلاصہ کریں گے لیکن ابھی فیلال جو ہے بارہ نکسلیوں کے سو یہاں پر رہے گئے ہیں سریچانڈرگ نیو جیٹین بیجاپول بستر میں نکسل موچے پر لگتار مل رہی کامیابی پر ڈیپٹی سیم ارون صاحب نے جوانوں کو بتھائی تھی ارون صاحب نے کہا کہ بستر میں شانتی ضروری ہے بستر میں شانتی کے لیے اور بکاس کے لیے آپریشن ہوتے رہیں گے نکسلیوں کے پاس باتچیت سائیت انیو راستے کھلے ہیں وہ سرنڈر کریں باتچیت کریں سب راستے کھلے ہیں دیکھیں ہماری اچھا ہے بستر کی سانتی بہالی اور باتچیت کے لیے کوئی آگے آئے تو باتچیت بھی کرنے کا تیار ہیں اور نہیں تو سرکار وہاں پر وکاس لانے کے لیے کیمپوں کی ستھاپنا کرنا آپریشن کرنا یہ لگاتار چلے گا سرنڈر کر لیں آ کر باتچیت کر لیں ہم سب مارے پاس سبھی آفشن کھلے ہیں پر ہمارا ادیس بستر کی سانتی بہالی اور بستر کا وکاس ہی ہے تو سنا آپ نے سارے راستے کھلے ہیں نکسلی چاہے سرنڈر کریں چاہے باتچیت کریں سارے ہی راستے کھلے ہیں بستر میں شانتی ضروری ہے کہنا ہے ڈپریسیم کا اور سدھرو کریں گے سموڑا تا ستیش چانڈک جھڑ گئے ہیں ستیش لال آتنکے کے خلاف لگاتار آپریشن کے جا رہے ہیں اور اب آج بھی ڈپریسیم کا ساف طور پر کہنا ہے کہ سرنڈر کریں باتچیت کریں سارے راستے کھلے نکسلیوں کے لیے راوز جی آپ کو بتا دوں کہ لگاتار مہوادیوں کے خلاف میں دچھن بستر سکمہ رنتی وارہ بیجاپون میں لگاتار جو ہے جو ہے جوانوں کو آپریشن جاری ہے اور اسی آپریشن میں بیتے چار مہینوں میں قریب ایک سو تین مہوادی مالے گئے ہیں یہ اب تک سب سے بڑا کم سمیں میں مہوادیوں کو زیادہ نقشان ہے اور وہیں سرکار جو ہے لگاتار مہوادیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سرندر کریں آپ کی جو بھی سرندر کریں ہنسہ کا راستہ چھوڑیں آپ کی سرندر ان پر چرچہ کی جائے گی ان کے جواب میں مہوادی بھی پتر لکھ کر جواب دے رہے ہیں کہ اپنے سرط رکھے ہیں سرکار کے سامنے کہ آپ اس سرط مانیں گے تب ہم بھی سانتی وارتہ کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں گے فیلال جو ہے جوانوں کو اپریشن جاری ہے لگاتار جو ہے جوانوں کو سوچنا ہی مل رہی ہے ان سوچنا ہوں پر اپریشن جوان کر رہے ہیں اور اس وقت میں بیجاپور کے جلا سپتال میں موجود ہوں آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کل مارے گئے بارہ مہوادیوں کے سو یہاں پر لائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں یہاں پر ہتیار بھی کافی شنکھیا میں لائے ہیں اور وشپوٹک سامگری جس میں دیسی لانچر بھی ہے اور آئی ڈی بھی برامہ دے ٹیفین بوم ہے یہ سبھی جو ہے تمام پکار کے ہتیار برامہ درکت جو ہے جلا مکھالے لے کر آئے ہیں حالانکہ ابھی جو ہے بارہ جوانوں کی سناکتے ہو نہیں پائیے کچھ ہی سمیں بعد میں جو پریس کمپرنس ہوگی ہے پولیس کی جس میں تینوں جلو کے ایس پی پریس کمپرنس سامنی لہنگے اور پوری کھٹنا کنم کی جانکری دیں گے جی بلکل بہت شکریہ آپ کا ستیش تمام جانکاری کے لیے اور اب سیدھے رو کریں گے جہاں پر سی ایم وشن دیو سائی کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی سنتے ہیں کیا ہو سکتا ہے وہ یہاں کہ گاہوں گریب کسان مدروں کی بھاونا کو کئیسے سمجھیں گے جو اوڑیا نہیں جانتے ہیں اور ہم تو دو دن پہلے آئے تھے نورانگپور لوگ سبھا میں آئے تھے آپ کے کورا پھوٹ میں آئے تھے تو وہاں پر کارکرطہ بولتے تھے کہ سرکار تو یہ نوین بابو نہیں چلاتے ہیں کیا ایک نام لے رہے تو میں بھول رہا ہوں کوئی پانڈو پانڈو بول رہے تھے پانڈیان پانڈیان چلاتا ہے سرکار ایسا بولتے تھے تو واسطتک جیسا بکاس اڑیسا پراند کا ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہوا ہے یہاں بھرپور ماترہ میں کھنی سمپدہ ہے بن سمپدہ ہے یہاں کہ دھرتی ماتی بھی ارورہ سکتی سے بھرپور ہے مہنت جس کسان ہے لیکن جتنا اُنتی ہونا چاہیے اڑیسا کا اتنا ہوا نہیں اور آج کیندر سرکار کی جو یوزنہ ہے اوہ سب بھی یہاں پر ٹھیک سے لاغو نہیں ہوا مجھے بتا رہے تھے کہ آیوس مان بھارت یوزنہ میں آدھان مہدی جی نے جو گریبوں کے لئے پانچ لاک روپیے کی بیوستہ کیے اور اس کے بعد ہمارے گریب بھی آج پرائیویٹ ہسپیٹل میں علاج کرانے مجھے پتا چلا ہے تو یہ سب دور کرنا ہے ڈبل انجن کی سرکار ہوتی ہے تو بکاس ہوتا ہے آج میں ڈبل انجن کی سرکار میں کیا خیدہ ہوتا ہے یہ بتانے آیا ہوں ابھی 36 گڑ میں ماتر چار مہنہ ہوئے ہیں بھارتی جنت پارٹی کی سرکار کو اور ڈبل انجن کی سرکار ہے تو چار مہنے میں ابھی ایک مہنہ تو آچار سہیتہ میں بتا ہے تین مہنہ ہی ہم لوگ کام کرنے کا اوسر ملا ہے لیکن تین مہنے میں ہم لوگ بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں 18 لاکھ پردھان منتی آواز کی شکرتی دیئے ہیں وہاں کی سرکار گریبوں کا حق چھنی 5 سال 18 لاکھ گریب لوگوں کو پردھان منتی آواز سے بنجیت کر دیا تھا کانگریس کی سرکار ہم لوگ 13 دسمبر کو سپت لیے اور 14 دسمبر کو ہی پہلا کیمنیٹ میں 18 لاکھ پردھان منتری آواز کی شکرتی دے دیئے 12 300 روپیہ پردھان کا قیمت دیئے جو آپ کے اوڈیسا کے سنکل پتر میں بھی ہے کہ آنے والے سمی میں یہاں اگر اوڈیسا میں سرکار بنتی ہے تو یہاں بھی ہمارے 80 لوگوں کو دھان کا قیمت 300 روپیہ پردھان ملے گا لیکن 36 گرد میں ہم 50 ہزار کروڑ روپیہ امیس پی تو بھارت سرکار سے ملتا ہے لیکن جو انتر کی راسی ہے 13 320 کرو روپیہ ہماری 36 گرد کی سرکار ایک مست کسانوں کو دینے کا کام کی ہے جس کو کانگریس کے سرکار پہلے 25 روپیہ میں خریدتے تھے اور 34 400 روپیہ کو چار قسط میں سال بھر میں چار قسط میں ترسہ ترسہ کے دیتے تھے یہ سب ہوتا تھا 70 لاک سے زیادہ ہماری مات بہنوں کو ہم لوگ مہتاری بندن میں ایک ہزار روپیہ پرتی مہنہ دے رہے ہیں تین مہنہ کا دے چکے ہیں رام للا درسہ نیوزنہ شروع کر چکے ہیں ایسا تین مہنے میں ہی بہت کام ملب ہم لوگوں کی سرکار نے کیا ہے میں سب کا جکر اس لئے کر رہا ہوں کہ سرکار بننے سے سب فائدہ ہوتا ہے ایک تو کندر سرکار کی یوزنہ کا بھی لاب لوگوں تک پہنچتا ہے اور پردیش ساشن بھی بکاس کا کام ٹھیک سے کر پاتی ہے تو اس لئے ہم آگرہ کرنے آئے ہیں اور اس بار نرین مہدی جی پردھان منتری بنیں گے تو اور بھی اچھا اچھا کام ہوگا آدھن بسند پندہ جی بتا رہے تھے کہ دس ورسو میں چار کروڑ کروڑ پردھان منتری آواز بنے گا ہمارے بیٹا بیٹیوں کو مدر آئے ہو جنا میں جو دس لاک لون کا پراد سیدھے بڑھ بڑھ بیس لاک ہو جائے گا جس پردھان منتری جی رہتے ہیں تو اس بہت سارا کام ہونے والا ہے رسو گیس پائیب کے دورہ پہنچانے کا کام یہ بھی آنے والے سمی میں آدھر نیمودی جی کا آئے سوسائٹ کر لیا تین پیج کا سوسائٹ نوٹ بھی پاسٹر نے لکھا ہے بڑی خبر کوربہ سے ہے پاسٹر نے خودکوشی کر لی زہر کھا کر اس نے جان تھی اور اب بڑی خبر ڈاٹا انٹری آپریٹر کی کار میں لاش ملی ہے آدم جاتی ویبھا کے آپریٹر کی ملی ہے آس پاس کے لاکھے میں ہر کم مچا ہوا ہے پوسٹ موٹم کے بعد موت کا کھلاسہ ہوگا کیا موت ہوئی کیسے ہے کیا کچھ کارن تھے یووک کی موت ہو گئی کیونکہ گاڑی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ مرتب بستہ میں پائے گیا ہے خبر ماں سمجھ جہاں پر سیواتی ہتیا کارن میں ایک نوالک سہیت چار آر روپی پکڑے گئے سات مائی کو سیواتی گاؤ میں ہتیا ہوئی تھی مہا سمجھ جہاں سیواتی ہتیا کارن میں ایک نوالک سہیت چار آر روپی پکڑے گئے سات مائی کو سیواتی گاؤ میں ہتیا ہوئی تھی ہتیا کے بعد ندی میں فیق دیا تھا شب دھان کٹائی کے پیسے کو لے کر یہ پورا بیواد ہوا تھا خبر کبردہ سے جہاں پر گرامینوں نے کلیکٹیر کاریالے کا گھراؤ کیا گاؤں کی گٹی خدان کو بند کرنے کی مانگ پانی کی ہو رہی سمجھ سمجھ بڑی سنخیہ میں مہلائے پہنچی کلیکٹیر کاریالے بولا وکاس خند کے بھل پہری گاؤں کا یہ پورا ماملہ ہے کبردہ کی تصویر جہاں گرامینوں نے کلیکٹیر کاریالے کو گھیل لیا اور پر پرمک مانگ کو بند کرنے کی مانگ کرنی ہے گرمی کا موسم ہے پینے بھی شد پانی نہیں مل پا رہا ہے اور یہ کارن ہے کہ انہوں نے گھٹی کھڑا بند کی جانے کی مانگ کلیکٹر سے کی ہے بور مانگ پانی نہیں بور مانگ پانی نہیں مر جب چھوٹے چھوٹے بھال بچ گائی گروہ والے ہمار پورت نیت گائی گروہ کچھے ہمار راک بھول ہاں وہی سماسیا ہے دادا کھڑا بند ہونا چاہی وہی سماسیا مانگ کھڑا بلکل بند ہونا چاہی کھڑا چاہی سب سوٹے ہن گھر مانگ ادھرہ گھر کھپرا گی مرین کے بانچین ہم کاما جی بھو موٹر بیٹھا رہن تین کے بور مانگ وہ بور چل گھٹی خدان سیمہ سے جی خدائی ہو چکا ہے سر اس کے لئے اور جہاں پر بند کیے تھے پانچ ہی جمی سر وہاں پر بولے چلو ماف کر دیتے ہیں اگلے بار اگر وہاں پر کچھ بھی پر کتی ویدی پائی جاتی ہے مالک کی دوارا تو ان کے اوپر کڑی ہم گئے تھے خنیج ویبھا کے ادھکاری بھی گئے تھے اور تصیل دار ایس ڈی ایم سبھی لوگ گئے تھے لیکن وہ سبھی لوگ دیکھے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں